اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی مغفرت فرمائے ہماری اور ہمارے والدین کی اور امت کی تمام مسلمانوں کی قصہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کی تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر غفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس وقت تک پیان کرنا ممکن نہیں جب تک کی اسلام سے پہلے اور بعد کے تقابل نہ بیان کیے جائیں اس لئے ہم اصل مضمون سے پہلے عرب کی کیفیات بیان کریں گے عرب عام باشندگان حضرت اسمائیل علیہ السلام کی تابت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قاربند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدای درست و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعار باقی رہے بنو خزایہ کا سردار عمر بن لہی منظر عام پر آیا اس کی نشونما بڑی نیکوکار صدقہ و خیرات اور دینی عمور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے علمائے اور فاضل اولیہ میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا تو وہاں بوتوں کی پوجہ کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزولگا تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ خبل بوت بھی لے آیا اور اسے خان کعبہ کے اندر نزب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیق کہا اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے ولی اور حرم کے باشندے تھے اس طرح عرب میں بدپرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بوتوں میں سے مننات تھا یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بوت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں غزہ کی تنسیب عمل میں آئی یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بوت تھے اس کے بعد حجاز کی حر قطے میں شرک کی کسرت اور بوتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لہی کے تابے تھا اس نے بتایا کہ قوم نو کے بوت یعنی ود سوا یاغوس یاؤ اور نصر جدہ میں مدفون ہے اس اطلاع پر عمر بن لہی جدہ آیا اور ان بوتوں کو خود نکالا پھر انہیں تحامل آیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بوتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بوت ہو گیا پھر مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بوتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے غرد تین سو ساٹھ بوت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سارے بوتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا ارد شرق اور بوت پرستی اہل جہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمن تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جہلیت کے یہاں بوت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی راج تھے جو زیادہ تر عمر بن لہی کے اختراع تھے اہل جہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لہی کے اختیارات دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعتیں ہسنا ہیں زیل میں ہم اہل جہلیت کے اندر رائج بوت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں دور جہلیت کے مشرقین بوتوں کے پاس مجاوی بن کر بیٹھتے تھے ان کی پنہ دھونتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور انتجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے شفارش کر کے ہماری مراد پوری کروائیں گے دوسرا بوتوں کا حج و تواف کرتے تھے ان کے سامنے عجزوہ نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے تیسرا بوتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بوتوں کے آستانوں پر لے جا کر زبا کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ زبا کر لیتے تھے مگر بوتوں کے نام پر زبا کرتے تھے زبا کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا جو کی سور مائدہ کی آیت ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زبا کیے گئے ہیں دوسری جنگہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ان جانوروں کا گوش مشکھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو چوتھا بوتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کے پیداوار کا ایک حصہ بوتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواز یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کے پیداوار کا ایک حصہ خاص کر دیتے تھے پھر مختلف اسباب کے بنا پر اللہ کا حصہ تو بوتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بوتوں کا حصہ کسی بھی حال اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شرکائے کے لیے ہے تو جو ان کے شرکائے کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکائے تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں پانچواں بوتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کے نظرانے مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام میں ارشاد ہے ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کے پیٹ حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترائے کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے چھٹا ان ہی جانوروں میں بہیرہ، سائیبہ، وسیلہ اور حامی تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بہیرہ سائیبہ کے بچی کو کہا جاتا تھا اور سائیبہ اس اوٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار پیدر پیب مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو ایسی اوٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سیوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیدا تھا اس کے بعد یہ اوٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کے ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری نہ کی جاتی اس کا بار نہ کٹا جاتا اور مہمان کے سیوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا یہی بہیرہ ہے اور اس کی ماں سائیبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دپا پی در پی دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مرد پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سب ہی کھا سکتے تھے ہامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پی در پی دس مادہ پیدا ہامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پی در پی دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریور میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا دور اجازیت کے بت پرستی کے ان طریقوں کے تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے نہ کوئی بہیرہ نہ کوئی سائبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بدھ انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے سورہ زمر میں ہم نے ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں دوسری جنگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں مشرقین عرب کانوں عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کان اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور رازحائے سربستہ سے واقف کا وعید آر ہو بعض کانوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابعے ہیں جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے اور بعض کان کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگاتے ہیں بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا اس کے قول و فعال سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال چوری کی جنگہ اور غمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانا بتاتا نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبر کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی مشرقین میں بدشغنی کا بھی رواز تھا اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا خیرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے پھر اگر وہ داہینے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نہوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کار دیتا تو اسے بھی منہوست سمجھتے تھے اسے سے ملتی جلدی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین وہ خرغوش کے ٹکنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منہوست سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے اور روح کے علوبن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اس کی روح علوبن قربیابانوں میں غردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاو مجھے پلاو کے صدائیں لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے آج کیلئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دین ابراہی میں قرآیش کی بدعت تب تک کیلئے اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی